اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم استقبال کرتے ہیں مرینہ خان مہمکہ اور عرشی ملک مہمکہ اور آج کا موضوع گفتگو ہے درویشان خادیان کی علمناک زندگیوں پر ایک نظر عرشی مہم درویش کا ٹیکنیکلی مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا یہ سمجھائیں کیونکہ میری نظر میں تو درویش نام سنکر ایسا تصور چاہتا ہے جیسے میں نے مزاروں پہ یا جن کو مطلب خبرے کہتے ہیں پکے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں بہت بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے وہاں کوئی بابا وغیرہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں یا وہاں پہ رہتے ہوں گے مجھے چانکاری نہیں اور ان کو شاید ملنگ بابا بھی کہتے ہیں یا بابا جی کہتے ہیں تو کیا انہی لوگوں کو درویش کہاں جاتا ہے یا درویش ٹیکنیکلی کوئی اور چیز ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا تاکہ میرے ساتھ میمبرز کی بھی سمجھ میں آ جائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور ہم کن لوگوں کے ریگارڈنگ بات چیت کر رہے ہیں شکریہ جی فیصل بھائی والکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ پہلے درویش ڈیفائن تو ہو جائے کہ درویش کہتے کس کو کہ درویش سے ہی درویشی کا لفظ نکلا ہے یعنی جو اس کی لائف ہوتی ہے وہ درویشی کی لائف ہوتی ہے تو درویش یا درویشی اور فقر فقر یہ ہممانی لفظ ہیں جو لوگ بھی دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی یاد کے لیے تنہائی اور فقر کی زندگی فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم کم زندگی کی سہولتوں کے ساتھ جینا بہت ہی کم جتنی کہ بس سانس اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوں ان کے ساتھ زندہ رہنا تو جو لوگ بھی اس طرح کی زندگی اپنی رضا سے اپنے ارادے سے اختیار کر لیتے ہیں ان کو درویش کہا جاتا ہے یہ لوگ کنات پسند ہوتے ہیں مال و ذر کی کوئی خواہش نہیں رکھتے یہ دنیا اور اس کی لذتوں کو ایک سراب سمجھتے ہیں تو فی الحال تو اس کا یہ مختصر سا مطلب ہے یہ جو درویشی ایک چیز ہوتی ہے جیسی کہ میں نے اس کی تعریف کی تو یہ وہ ہے جو انسان اپنی مرضی اپنے ارادے اپنی چاہ سے اختیار کرتا ہے کوئی دوسرے کو درویش نہیں بنا سکتا یعنی یہ ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ لائف اختیار کرتا ہے لیکن کسی دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تمہارا نام درویش رکھ دیا ہے اب تم یہاں پہ یہ ڈیوٹی جو ہے یہ ادا کرو اور تا عمر تم نے اس کو ادا کیے چلے جانا ہے اور تم ایک درویش ہو اور تم اس اس طرح سے رہو چاہے وہ بندہ دل سے اس کے لیے راضی ہو یا نہ ہو جی اٹشی میں بہت بہت شکریہ جزاکرلہ کہ آپ نے درویش لفظ کی وضاحت کر دی اب وہ ماشاءاللہ سمجھ میں بھی آ گیا تو آپ دونوں لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا انفارمیشنز دینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ درویش آنے خادیان پلیز آپ وہ دیجئے گا اگر بیچ میں کوئی سوال بنے گا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے بہت شکریہ جی فیصل بھائی ہم تعریف کے کچھ اور آکھ پلٹنا چاہتے ہیں کم لوگ احمدیوں سے بھی انہوں نے نام تو سنا ہوئے درویش آنے کادیان کبھی انہوں نے درویش آنے کادیان کے لیے چندہ بھی دیا ہوگا سب کچھ کیا ہوگا لیکن انہیں ایکچولی معلوم نہیں ہے کہ جو یہ درویش آن تھے ان کی لائف کس طرح سے گزری اور ان کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آئے ان کو کس لیے وہاں چھوڑا گیا تھا اور آیا درویشی انسان اپنی مرجی سے اختیار کرتا ہے لیکن ان کو درویش بننے پہ مجبور کر دیا گیا اور پھر کبھی ان میں سے کسی نے اس سے نکلنا بھی چاہا تو بچارہ نہیں نکل سکا تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ میں اور مرینا یہ تو آپ نے وضاحت کر دی اپنی آڈیو میں کہ جو اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے یا یہ کہہ لیجئے کہ ویلنگ لی ایسی زندگی اپنانا چاہے اسے ہی درویش کہتے ہیں اور اب آپ نے یہ بات کی تو خیر آپ لوگ پروگرام شروع کیجئے گا شکریہ تو میں اس وضاحت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ خالص وہ چیز ہے جو انسان اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے نہ کہ اس کے سفرد ایک ڈیوٹی کر کے یا اسے کسی خاص مقصد کا پابند کر دیا جائے پھر ان لوگوں کو نام دے دیا جائے کہ تم درویش ہو تمہارا نام درویش ہے اور ان کے مسائل کو دیکھے بغیر ہر قسم کے وسائل سے انہیں محروم کر دیا جائے اور یہ درویشی کا جو ڈھول ہے ان کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا جائے بعض اوقات وہ بیچارے آہوزاری کریں فریاد کریں لیکن اس پر بھی ان کی بات سننے کے بجائے انہیں الٹا شرمندہ کیا جائے کہ تم تو مقام درویشی کی توہین کر رہے ہو اور انہیں نسائے کا لمبا لیکچر پلا دیا جائے تو آج ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے علمناک حالات رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح معود علیہ السلام کو ایک شمہ سمجھ کر پروانوں کی طرح دور دور سے ان پر نصار ہونے کے لیے آئے ان لوگوں نے اپنی جان، مال، اولاد، وقت، سیلف رسپیکٹ ہر چیز جو تھی وہ مرزا صاحب پر قربان کر کے وہ قرب خدا کے حصول کی تمنا رکھتے تھے لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اب یہ کہانی جو ہے یہ قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن بعض محققین نے اس سارے معاملات پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں جنہیں غیر جانبدار نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے اور عقیدت کے ساتھ اگر احمدی اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک اور منظر نامہ دکھائی دیتا ہے یہ جو جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس پروگرام میں وہ ایک محقق کی تحقیق ہیں اس محقق نے بعض جگہ جب سچ کو اس کی اصل شکل میں دکھایا ہے تو وہ بعض عقیدت پرست احمدیوں کو شاید بہت برا لگے بہت کڑوا لگے لیکن سچ کی مجبوری ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو برہنا سچ ہوتا ہے یہ انسانوں کو کبھی بھی حضم نہیں ہوتا انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو جھوٹ ملا کے اور تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر کے اس کو برداشت کرنا چاہتا ہے یا اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے جو نیکٹ سچ ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے اس کو خوبصورت کر دیتا ہے اس کو چونکا دیتا ہے اس لیے عام طور پر انسان نیکٹ سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے یہ جو درویشان یہ کس طرح سے بنے اور کیا صورتحال ہوئی اس کو تھوڑا سا اس کی بیک راؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا یہ جو کہانی ہے یہ قیام پاکستان کے وقت سے شروع ہوتی ہے جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ جماعت کے خلیفہ تھے اور خلیفہ ثانی کہلاتے تھے تو اب ان جب پاکستان بنا پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہم کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر قسم بھی کھائی مرزا صاحب کی قبر پہ جا کر قسم کھائی کہ کسی بھی صورت میں ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ قادیان دارو لمان ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی ہجرت نہیں کریں گے اگرچہ مطلب ہے کہ باقی لوگ ہجرت کر جائیں لیکن اس کے بعد وہ خود ہی ہجرت کرنے والوں میں انہوں نے پہل کی بلکہ بہت جلدی کی جبکہ عام احمدی جو تھے قادیان کے یا باقی انڈیا کے ان کو ذرا سا بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ان کو کچھ نہیں بتایا گیا اب اگر عام لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ساری صورت حال پہ احمدیوں کا بھی ایک اپنا نکتہ نظر ہے اور جو شخص جب کبھی سچائی سے تاریخ لکھی جائے گی جو کسی مورخ احمدیت نے نہیں لکھی ہوگی بلکہ کبھی کوئی غیر جانبدار مورخ لکھے گا تو وہ چیزوں کو اور نکتہ نظر سے دیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ ایک سپہ سالار تھا جو اپنے جانساروں کو میدان میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گیا اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو شاید وہ کوئی نیگوسیشن کرتے وہ انڈیا کی حکومت میں نیگوسیشن کرتے کیونکہ وہ پلٹیکلی بہرحال ایک حیثیت رکھتے تھے کیونکہ پالٹیکس میں وہ کافی انوالب تھے وہ ایک حیثیت رکھتے تھے وہ چاہتے تو انڈیا گورنمنٹ سے اکادیان کی پروٹیکشن کے لیے درخواست کر سکتے تھے اور گو کہ وہ زمانہ مارا ماری کا تھا اور بلوائی ہر جگہ گھوم رہے تھے لیکن کادیان میں ان لوگوں کے پاس کافی اسلحہ موجود تھا جو مختلف جگہوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی نکال سکتے تھے اور کئی بھی اور طریقے ہو سکتے تھے لیکن جب لیڈر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے کسی بھی مسئلحت کے تحت اپنی بیوی بچوں اور اپنے سارے لوگوں کو لے کے اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کے تو اس کے بعد باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا حسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو بہرحال جب یہ چلے گئے وہاں سے پاکستان آگئے تو احمدیوں کو حیرت ہوئی لیکن چونکہ وہ عام طور پر ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ وہ ازراح عدب ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور کبھی بھی کوئی پویسٹن نہیں کرتے کیونکہ شروع سے ہی ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ گویا سوال کرنا کوئی گناہ عظیم ہو تو ایسی صورتحال میں اقادیان جسے دارال امان کہا جاتا تھا اس کا امن و سکون تباہ ہو گیا تھا قتل و غارتگری کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ دو سو سے زائد معصوم احمدی جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے جماعت احمدیہ کی لٹریچر میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی بستی تھی لیکن پچھتر ہزار مسلمان جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت پناہ لینے کے لیے قادیان میں جمع ہو گئے تھے اور جہاں اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور جب جلسے پر چند ہزار احمدی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو خیام ان کا مشکل ہو جاتا ہے اور پچھتر ہزار لوگ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ میں جمع ہو جائیں تو پھر تو خیر بلوائی اتنی حمد ہی نہ کرتے اگر اتنے مسلمان وہاں جمع ہو گئے ہوتے لیکن بہرحال اب ہمیں نہیں پتا کیا سچ ہے تو کیا جھوٹ ہے اور کیوں ان دو سو احمدیوں کو ان بلوائیوں سے اور جو حملہ کرنے والے تھے ان سے نہ بچایا جا سکا جبکہ جماعت کے پاس اسلحہ بہت وافر مقدار میں موجود تھا اور مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی کتاب ایک مرد خدا میں لکھا ہے کہ گھر میں اسلحہ کی برامدگی کے لیے بقاعدہ چھاپے مارے گئے اور اس کو چمنیوں میں اور دیگر مختلف جگہوں میں چھپا دیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ اسلحہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسی صورت اور ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جائے یہ میں مختصرا تھوڑا سا بیک راؤنڈ بیان کر رہی ہوں تاکہ سمجھ آ سکے کہ اس کے بعد کیا ہوا کیوں وہاں پہ یہ لوگ جو تین سو تیرہ افراد درویش کے طور پہ چھوڑے گئے اچھا تو اب خلیفہ صاحب جو تھے وہ پاکستان پہنچ چکے تھے لاہور پہنچ چکے تھے اور ادھر جو احمدی تھے قادیان میں وہ ظلم پہ ظلم برداشت کر رہے تھے جیسا کہ مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے ان کا مو کالا کر کے انہیں بازاروں میں پھرایا گیا انہیں لوگوں سے پٹھوایا گیا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار جھوٹے مارے گئے عذیتیں دے دے کر بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ناظرِ امورِ احمق کے اسلحے کے زخائر کدھر ہیں تو یہ ساری تکلیفیں ان لوگوں نے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا جن لوگوں کو پتہ تھا وہ یا تو بھاگ گئے تھے یا وہ بولے نہیں تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی ہی صبر کے ساتھ اور یہ سارے ابتلاہ جو تھے وہ برداشت کیے عذیر خلیفہ ثانی جو تھے وہ پورے ہی اپنے فیملی اور سارے اپنے خیر و آفیت کے ساتھ پاکستان پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ہدایات جاری کر رہے تھے کہ ہر ایک احمدی جو ہے وہ پورے طریقے سے خدا کی طرف متوجہ رہے اور بقاعدہ مطلب کچھ نہ کچھ کماتا رہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چندہ وغیرہ دیتا رہے اب اندازہ کر لیں کہ یہ مشکل حالات تھے لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے تو ایسے میں بھی یہ جو تحریکیں چندے کی ہیں یہ کرنے سے نہ بھولیں اور باقی یہ کہ لوگ وہاں پہ جو مرزا خاندان کی زمینیں جائدہ دیں اور جو جو چیزیں تھی وہ بچائیں اور ان کے لئے کوئی قربانی دینے سے گریز نہ کریں تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی بے شمار اسلحہ تھا چمنیوں میں چھپایا گیا تھا زمین کھوٹ کے دبایا گیا تھا اور یہ سب کچھ کیا گیا تھا لیکن افسوس کہ کوئی بھی چیز وقت پہ کوئی کام نہ سکی اور بعد میں خدا جانے وہ اسلحہ کہاں گیا اس کا کیا ہوا یہ ہسٹری بڑی طویل ہے یہ ہمارے پاس موجود تو ہے ساری لیکن میں اس کو بریف کر کے وہاں تک آنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں سے یہ درویشوں کے مسئلے کا آغاز ہوا جی ارشے میں آپ کنٹینیو رکھیں اور درویش کی میٹر پہ آ جائیں اس کا مطلب ہمیں مزید سیشنز کرنے ہوں گے کیونکہ یہ تو اسٹیڈی میں ہماری آ چکا ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی صاحب نے جہاد کو تو منسوق یا پینڈنگ جو بھی ورڈ ٹرم ہوگا وہ کر دیا تھا تو جس تنسیم کے خائد نے نبی کا اسٹیٹس رکھنے والی شخصیت میں ایک چیز منسوق کرتی ہے تو نیڈ آف ویپنز کیا ہے کیونکہ انہیں ایک مذہبی کاؤز کے لیے تو نہیں چاہیے تو انہیں کیوں چاہیے تھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہرا اور بڑا سوال پیدا کرتا ہے انشاءاللہ بہت پر ڈسکس کریں گے ابھی تو آپ درویشان کے مسئلے پہ آئیں شکریہ اب مرزا محمود صاحب تو اپنی ساری آل اولاد کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ قادیان کے تمام احمدیوں کو وہی رہنا چاہیے لیکن حکومتی افسران کا کہنا تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیں باقی نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جائے تو پھر آخری کافلہ جو تھا وہ سولہ نویمبر نائنٹین فورٹی سیون کو قادیان سے روانہ ہوا اور اس طرح کر کے یہ لوگ پاکستان آگئے اور تین سو تیرہ افراد کو جس طرح بدر کی جنگ میں تین سو تیرہ صحابہ نے شرکت کی تھی تو اس طرح انہوں نے اس طرح ایک عددی مشابہت کے لیے تین سو تیرہ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا قادیان کے جن کو مقامات مقدسہ وغیرہ کہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے اور جو بھی ان کی زمینیں اور جائدہ دیں تھی ان کی حفاظت کے لیے جی میں نے بھی یہ کتاب پڑی تھی مرینا جی اس میں تھا کہ وہ اسلحہ چمنیوں میں بھی چھپایا گیا تھا اور زمین کھوڑ کر بھی دبایا گیا تھا حتی کہ ان کے کمرے میں بھی زمین کھوڑ کے دبایا گیا تھا اور اور پتہ نہیں کس کے جگہوں میں دبایا ہوا تھا عام لوگوں کو تو بیچاروں کو ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس تو صرف عقیدت عقیدت اطاعت عقیدت اور محبت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مردہ صاحب کو جیسی ڈیڈیکیٹڈ اور اطاعت کرنے والی محبت کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ نے دی لیکن جو بات کے جو لیڈنگ پوزیشن پہ جو لوگ آئے انہوں نے اس عقیدت اور محبت اور سادگی کا سادگی کو پتہ نہیں بے وکوفی سمجھا اس کا کافی فائدہ اٹھایا ارشی مہم جب سے مجھے احمدیز یا قادیانیز کے ریگارڈنگ جانکاری ملی ہے میں خود سوچ کے حیران ہوں چلیے میں بھی ایز ایڈیوٹرل بالکل مان لیتا ہوں کہ آزادی کے ٹائم کے جو بھی حالات و واقعات رہوں کہ وہ واقعی میں ہی جیسے سونا جاتا ہے فلمیں مگرہ بھی دیکھی ہیں دردناک رہے ہیں ختل و غارت گری ہوئی ہے بٹ ہندوستان کا اسٹیٹس ہمیشہ سے ہی ڈیموکریٹک نظام پہ چلی ہے گورنمنٹ اور ڈیموکریٹسی ہمیشہ سے یا قلی بھولی ہے اور یہاں ان لوگوں کو دکت بھی کوئی نہیں ہے اور یہ بھی ایک ویلڈ وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی صاحب کا جنم خادیان میں ہوا ہے ان کی خبر یا بچار مبارک بھی خادیان میں ہیں اور خادیان میں ہی سب سے بڑا شاید انڈیا کا کم سے کم بہشتی مقبرے کے نام سے خبروں کا اجباں ہے یا یہ کہ وہاں پہ وہ باغ یا جو بھی کچھ اس کو کہتے ہیں تو مرزا غلام احمد خادیانی صاحب سے اتنی عقیدت کیوں نہیں کہ ان کی ہی جائے پیداشت کے جگہ پہ رہا جاوے اس جگہ پہ رہا جاوے جہاں کہ یہ دارال امان کہتے ہیں اور اسی جگہ پہ یعنی کہ خادیان میں ہی ان کے پاس بیلڈنگیں بہت ہیں اسی بیسے اپنا دارال خلافہ بنا لیا جائے جس کو یہ خلافت کہتے ہیں اور سینٹر یہیں بنایا جائے یہیں سے پوری دنیا کا نظام چلا جائے چاہے وہ پوری دنیا میں ہیں یا یہ ہے کہ شید روپے کی ویلی اگر کے لگ بک سیونٹی سکس ہے اور اس کی جگہ ایک ڈالر is sufficient وہ وجہ ہے یا کیا ہے یہ ان لوگوں سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے شکریہ یہاں پہ مریدہ کان میم کا ایک سنٹنس آیا ہے کہ جی بلکل ایسا ہی تھا مگر افسوس کہ احمدیوں کی جان بچانے کے لیے اسلحہ استعمال میں نہ لائے گیا تو یہاں پہ ایک بہت ترم ہے اور سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اقلبند لوگ یا خدا اللہ نے دماغ جن کو دیا ہے کہ اسلحہ سے زیادہ یعنی کہ ویپن سے زیادہ اس کو چلانے کا جگرہ ہونا چاہیے اور اس کے چلانے کی حمد ہونی چاہیے کریج ہونا چاہیے اور اگر وہ حمد وہ کریج وہ حوصلہ نہیں ہے تو ہتیار کتنے بھی بڑے سے بڑا ہو صرف ایک شو پیس ہے اور وہ صرف پیسو کی استعمال کے لیے شاہ اگر وہ چندے سے خریدے جا رہے ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے اور اگر یوز بھی نہ ہوں تو ان کو دوبارہ بیسنے کے لیے ہی یوز ہو سکتے ہیں اور نوٹ کرتے رہے ہیں اور ہم تو جو بھی پروگرام کریں گے لیکن آپ بعد میں یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں اور یہ جو پیجز مرینا صاحبہ نے لگائے ہیں آپ ان کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ پیجز نہ ہوتے تو اگر ہم یہ بات کرتے کہ جی اس طرح سے اسلا تھا چھپایا جاتا تھا فلان فلان جگوں پہ تو کبھی بھی کسی احمدی نے ماننا نہیں تھا اور کہنا تھا ثبوت پیش کرو ثبوت پیش کرو یہ تو لکھی لی ان کی کتاب میں سے یہ پیجز مل گئے ہیں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ کیا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ حقائق سے آنکھیں چُرائی جاتی ہیں اور جو بھی چیز پیش کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تم خلاف پرپاگنڈا کرتے ہو ہمیں کوئی خلاف پرپاگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان حقائق کو نہ جانے حقائق کو جاننا سمجھنا بیان کرنا ہر شخص کا حق ہے یہ تھوڑی ہے کہ اب یہ لوگ ہم لوگ جماعت سے میرا مطلب ہے خلافتی نظام سے نکل بھی گئے اس کے باوجود ہمارے اوپر وہ نظام لگو کیا جائے کہ تم اب بھی مو نہیں کھول سکتے اگر تم مو کھولو گے تو ہم تمہاری بیستی کریں گے اور تمہاری ذاتیات پر حملہ کریں گے یہ بہت ہی چاہلانا بات ہے کیونکہ وہاں ہم نے سالہ سال کبھی مو نہیں کھولا کیونکہ وہاں مو کھولنے کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اب جو جو حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں اور چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو ان کو بیان کرنا ہمارا حق ہے اور یہ حق جو ہے وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں جو خلیفہ سوانی تھے ان کو سب سے زیادہ جو تھی قیام پاکستان کے وقت وہ اپنی اور اپنی بیگمات کی اپنے بچوں کی اپنا سب کی جانے بچا کے تو وہ آ تو گئے ادھر پاکستان بعض لوگ کہتے ہیں ان کا اپنا جہاز تھا اس میں آئے تھے بعض کہتے ہیں کوئی چارٹر تیارہ تھا اس میں آئے تھے بہرحال جس طرح بھی آئے تھے تو ہمیں جس چیز کے بارے میں شورٹی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے اور یہ بھی جو کچھ میں نے جیسے اوپر بیان کیا کہ ایک محقق نے یہ تحقیق کر کے بہت کچھ نکالا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں تو جب یہ پاکستان آ تو گئے لیکن ظاہر ہے پاکستان میں تو ابھی کوئی جائداد نہیں تھی تو انہیں سب سے زیادہ فکر تو قادیان میں جو ان کی جائدادیں تھی ان کی تھی کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے اور کہا یہ جاتا تھا کہ مقدس مقامات کی حفاظت مقدس مقامات کی حفاظت بھئی مقدس مقامات سے اتنی محبت تھی تو ان مقدس مقامات کے لیے وہاں بیٹھے رہتے نا تو وہاں بیٹھے رہنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ سے نیگوسیشنز کرنی چاہیے تھی اور اگر کسی کی موت آئی ہو تو وہی مرتا ہے جس کی نہ آئی ہو وہ تو نہیں مرتا تو بہرحال جو بھی انہوں نے ڈیسین کیا وہ بہتر سمجھتے ہوں گے تو وہاں پہ تین سو تیرہ لوگوں کو یعنی انہیں کہہ کے کہ آپ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے آپ یہاں پہ درویش ہو آپ نے اس جائدات کی حفاظت کرنی ہے ان مظلوم احمدیوں کو زبردستی قادیان میں ٹھرا دیا گیا اور تاکہ ان کو وہاں پہ رہنے پر پکا کیا جا سکے اور ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مذہبی تقدس وابستہ کر دیا جائے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی مثال آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ تین سو تیرہ صحابی کی طرح ہے تو تین سو تیرہ صحابیوں کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن یہاں خلیفہ صاحب موجود نہیں تھے بس وہ صحابی تھے اور ان کو جان کے لالے تھے تو یہاں آکر پاکستان میں آکر مرزا بشیری دین محمود صاحب نے ایک نیا مرکز بنانے کا سوچا آہ یہاں تک کہ جب قادیان واپسی کے تمام راستے کھل بھی گئے تھے تو بھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ آہ قادیان جانے کو تیار نہیں تھے اور بعد میں جب ربو وغیرہ بنا لیا اور بہت سے مرید وغیرہ جو تھے وہ باہر کے ممالک میں چلے گئے تو یہاں سے مطلب ہے کہ کوئی آہ ڈالروں اور پاؤنڈوں میں جب چندہ آنے لگا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ واپس قادیان جایا جاتا تو بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی قادیان نہیں جانا حتیٰ کہ سیونٹی فور میں جب یہاں پہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو سرکاری اغراض کے لیے غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا تو بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہم اپنا مرکز جو ہے ہم دوبارہ یہاں سے قادیان لے جائیں میرا خیال ہے اگر یہ نیگوسیشن کرتے انڈیا کی حکومت سے تو انڈیا کی حکومت تو انہیں کافر وغیران یا غیر مسلم نہیں سمجھتی تھی وہ کہتی کہ ہاں بھئی آجاؤ یہ تمہارے مقامات ہیں یہاں پہ آجاؤ اور واپس آجاؤ اپنا اپنے ساری جائدادیں جو ہیں وہ سنبھالو اور رہو ہی در ارام سے کیونکہ اب یہ محقق نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی جائدادیں بنا چکے تھے اور جو خلیفہ ثانی تھے انہوں نے اپنے کوئی تئیس بچوں کے گھرور بھی بنوا دیئے تھے یہاں پہ اور پتہ نہیں تئیس بچے کے ستائیس بچے کتنے بچے تھے لیکن اپنے جانسار مریدوں بچاروں کو جو وہاں پہ حفاظت کے لیے قادیان چھوڑائے تھے یا یہاں تھے ان بچاروں کی مالی حالت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا اور سپیشلی ان بچارے درویشوں کے ساتھ تو انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا ان کو تو اتنا راشن بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور بعض وقت ایسی حالات ہوتے تھے کہ گندم اوبال کے وہ بچارے جو تھے وہ کھاتے تھے حالانکہ یہ آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں رہ گئے ہیں تو چلو انہیں اپنے پاؤں پر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں بیوی بچے تو ان کے پاکستان آگئے تھے وہ بچارے اکیلے وہاں پہ رہ گئے تھے تنہائی کا شکار پھر خوراک کم ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے یہ مطلب ایک تو میں نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ درویشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش سے اختیار کرے جب وہ اپنی خواہش اور اپنی چاہ سے یہ راستہ چنتا ہے تو جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ یہ سوچتا ہے یہ میں نے راستہ خود چنا تھا لیکن یہ تو ایک طرح سے مجاور تھے جو قبروں کی رکھوالی کے لیے روک لیا گئے تھے اور انہیں یہی کہا جاتا تھا کہ بس نمازیں پڑھو نوافل پڑھو تلاوت کرو ذکر الہی میں مصروف رہو اور خوراک ان کو بس اتنی دی جاتی تھی کہ یعنی جو آپ کی جائدادوں کی حفاظت کر رہے ہیں کم از کم ان بیچاروں کے ساتھ فننینشلی تو تھوڑا سا رسپیکٹیبل سلوک کر لیا جاتا تو مختلف طرح مرزا خاندان کی جائدادیں بچانے کے لیے ان درویشوں سے گلیوں کو بند کروانے کا کام شروع کیا گیا گویا کہ مختلف موقعوں پر سخت قسم کی مزدوریاں وغیرہ ان سے کرائی گئی مختلف طرح کے کام جو تھے وہ ان کے ذمہ تھے گویا یہ وہاں پہ بلکل ہی ایک طرح سے نوکر تھے قادیان کے جنوبی طرف بھی انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی اس کے علاوہ حفاظتی کمرے تعمیر کیے گئے اس کے علاوہ مرزا خاندان اور دفاتر کے سمان کی رکھوالی بھی انہی کے سفر تھی ان بچاروں کو ہر وقت بلوائیوں سے خطرہ بھی رہتا تھا لیکن یہ نادان بچارے جان پر کھیل کر ان مکانات کی حفاظت کر رہے تھے اور نہ ان کا وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی جماعت نے ان کے نام کوئی مکان ہی کر دیا چلو کچھوٹا موٹا ایک آت کمرے کا کوئی کورٹر بغیر ہی ان کو بنا کے دے دیا جاتا کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں تھی وہ انہی جگہوں میں بس رہائش پذیر تھے اور جس طرح آپ سمجھیں گے کوئی فیملی پاکستان سے یا انڈیا سے امریکہ چلی جائے اور یہاں پہ ان کا شاندار گھرور ہوں وہاں پہ کوئی نوکر چھوڑ جائیں کہ بس ٹھیک ہے تم سرونٹ کورٹر میں رہتے رہنا اور اس گھر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے تو وہاں سے اس کو تھوڑا بہت پیسے کبھی کبھار وہ بھی لوگ اچھا بھیج دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو تھا وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی کہ یہ بیچارے کسی کے نوکر نہیں ہیں یہ خدا واسطے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اور عقیدت اور محبت کی خاطر جو ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو اس تحقیقی مقالے سے چیزیں مجھے ملی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں عارضی طور پر الارٹ کیے ہوئے مکان بھی واپس لے لئے گئے خوراک میں انہیں گندم مبال کر کھانی ہوتی تھی کسی احمدی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی اجازت کے بغیر کوئی زمین خریدے مکان بنائے یا کلیم کے کاغذات داخل کروائے اب اس بات کی اس خوب تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ درویش کم اور مجاور زیادہ تھے اور یہ مرزا خاندان کی جائدادیں سنبھالنے کے لئے بکے رہے اور باقی یہ ہے کہ مرزا خاندان کے تمام افراد جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ قادیان سے کسکنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں پھر ربوہ والی زمین لے لی گئی تھی اور یہ مطلب یہ سارے تو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا تو جینوری 1948 تک بانی جماعت کے خاندان کا کوئی بھی فرج جو تھا وہ قادیان میں موجود نہیں تھا اس لئے پھر بعد میں بہشتی مقبرہ کی ایک اور جو فرنچائز تیار کرنی پڑی اور ربوہ میں بھی بہشتی مقبرے کا قیام عمل میں آیا جو کہ بہت محکول آمدنی کا ذریعہ بنا تو اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک بات ہے اگر غور کیا جائے کہ خاندان کے کسی فرد کو بھی قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا یہ جو بچارے جن کو زبردستی درویش کہہ دیا گیا تھا حالانکہ وہ اپنی مرضی سے درویش نہیں بنے تھے یہ پھر وہاں پھنس گئے بس پھر یہ نہیں آ سکتے تھے یہ احکامات کے پاون تھے اور یہ بچارے اپنے بیوی بچوں سے دور شدید جسمانی عوارس کا شکار ہوتے چلے گئے تنہائی نے ان درویشوں کو جیتے جی مار دیا اور ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف بیماریوں کی خبریں اخبارات میں آنا شروع ہو گئی مگر اس سب کچھ کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت کسی بھی قسم کے موثر اقدامات نہیں کیے گئے ان کے نام پر چندہ لیا جاتا تھا اور درویشان قادیان کے لیے چندہ کے نام پر ایک کسیر رقم جو تھی وہ لوگ دیتے تھے لیکن وہ کبھی بھی ان بچاروں مظلوموں تک نہیں پہنچی اور وہ کبھی مقدس مقامات کی تیزین و عرائش پر لگ گئی اور کبھی ان کی حفاظت پر اور کبھی ان کی مینٹیننس پر اور اس طرح کی چیزوں پر لگ گئی تو بس آپ سمجھیں کہ جہاں بھی مالی معاملات ہوتے ہیں وہاں بہت سے بدنیت لوگ جو ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں خدا خوفی تو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے انساء افیمانداری سچائی وغیرہ تو جس طرح اب چندوں میں کروڑوں کے قبن کی خبریں ملتی ہیں تو اس وقت بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے اب یہ تھا کہ خود تو پاکستان آنے کے بعد ان بیچاروں کو کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کوئی ان کی بقاعدہ سورس آف انکم آئی گئی اور کہا کہ جس حکومت میں ہو اس کے فرما بردار بن کر رہو اپنی آنکھیں نیچی رکھو نگاہ بلند رکھو آسمان کی طرف وغیرہ وغیرہ اب یہ بات ہے کہ نہ جانے نصیت کرنے والے خود ہر نصیت سے آزاد کیوں ہوتے ہیں جب دوسروں پر مسئیبت آتی ہے تو صبر اللہ پر توقع کرو مگر جب خود مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ان مشکل حالات سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اس وقت اللہ پر توقع وغیرہ یاد نہیں رہتا نہ صبر یاد رہتا ہے تو اسی طرح ایک مربی صاحب نے غریب احمدیوں سے چندے نکلوانے کے نت نئے ہتکنڈے آزمائے یعنی لوگوں کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ تم ہمیں چندہ دو تمہیں اللہ دے گا گویا عدداروں اور خلیفہ کا نہیں ہے اللہ ان کو نہیں دیتا ڈیریکٹ مجبور احمدیوں سے جو نکلوائے جائے تم دیتے رو ہمیں تم کو اللہ دے گا تو بھئی بندہ پوچھے کہ آپ کو اللہ کیوں نہیں دیتا آپ کیوں ہماری جیبوں پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں بہرحال اگر اللہ احمدیوں کو دے سکتا ہے تو بغیر مانگے اور محنت کیے خلیفہ اور اس کے لئے چندہ اکٹھے کرنے والے کیوں محنت کی کمائی نہیں کھا سکتے کیا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ پھر اللہ انہیں مفت میں کچھ نہیں دے گا تو اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں میں کرتی ہوں بیان جتنی جتنی میرے سامنے آپ کی جو بھی باتیں آپ پیش کر رہی ہیں تو صاف سی بات ہے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو شکایت ہیں ان لوگوں کی زندگی کے طرز عمل سے یا زندگی کیسے جی رہے ہیں برٹ کیا ان کو خود لوگوں کو بھی شکایت ہے کیا یہ اس زندگی سے چھکارا بھی چاہتے ہیں یا نہیں یا اسی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیا آپ کو یہ معلومات ہیں میں تو بتائیں شکریہ اور احمدیو مچاروں کا دل ٹوٹ جیا تھا جب سارے کے سارے پاکستان آگئے خاندان کے لوگ ان سے ایک مزید یہ بھی غلط دیانی کی گئی کہ کہا گیا کہ خاندان جماعت احمدیہ کا ایک نہ ایک فرد ضرور قادیان میں موجود رہے گا مگر اس پہ بھی عمل نہ کیا گیا عام احمدیوں کی حیثیت ہی کیا تھی پہلے انہیں یقین دلایا گیا کہ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یا خود حضور کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قادیان میں رہے گا اس کا بھی پاس نہ کیا گیا پہلے صاحب زادہ مرزا خلیل احمد اور ابن مرزا محمود احمد مرزا مظفر احمد مرزا شریف احمد وغیرہ قادیان میں شروع میں مقیم رہے مگر جب جنوری 1948 میں یہ دونوں حضرات واپس پاکستان آگئے تو پھر کچھ عرصہ کے لیے تبادلہ میں حائل دشواریوں کی وجہ سے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا تو لیکن یہ کہ پھر بعد میں کسی نہ کسی طرح طریقے سے مرزا وسیم احمد صاحب کو وہاں بھیج دیا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آسکتے تھے تو انہیں ایک طویل عرصے تک وہ وہاں پہ رہے حیصل بھائی جماعت دراصل بہت تھی معصوم لوگوں کی جماعت تھے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں اب آہستہ آہستہ کچھ پتہ چلنا شروع ہوئے جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ اجلاسوں میں جاتے ہیں ہم بھی سی طرح تھے ہم جاتے تھے وہاں ایک رکو قرآن کریم کا سنا کوئی ملفوزات میں سے مرزا صاحب کی کچھ باتیں سن لیں کوئی ایک آدھ نظم ہو گئی کوئی کسی نے اخبار میں سے الفضل میں سے کچھ پڑھ دیا چائے پی گھر آگئے اور بس پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے لوگوں کو ان باتوں کا کتن کوئی اندازہ نہیں ہوتا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی نا کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے وہ ایسی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کی جب خال مونڈلی ہوتی ہے تو مونڈلی جاتی ہے لیکن باقی انہیں کسی اور بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے بس وہ چپ کر کے عقیدت کے مارے وہی کرتے رہتے ہیں کہ کسی فرد کے قادیان میں نہ ہونے کو درویشوں نے کافی محسوس کیا ان میں ایک سخت قسم کی مایوسی پھیل گی مگر اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہیں تھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسی لفاظی کی گئی کہ مدہ بھی بیان ہو جائے اور پکڑ بھی نہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے ایک فرد مرزا وسیم قادیان پہنچے چند ماہ قیام کرنے کے بعد محسوس نے بھی واپسی کا سوچا تیہ یہ پایا کہ بانی جماعت کا خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد باری باری قادیان جا کر قیام کرے گا مرزا وسیم صاحب کی جب پاکستان واپسی کا وقت ہوا تو تباطلہ میں بہت سی مشکلات حائل ہو گئی جب کسی بھی طرح سے واپسی کی کوئی صورت نہ بنی تو ناچار محسوس کو قادیان میں ہی ٹھہرنا پڑا ان کو وہیں رہنا پڑا اور اس کو کہا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے خیر مرزا وسیم صاحب جو تھے ظاہر ہے ان کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے مجبوریاں تھی وہ آ نہیں سکتے تھے لیکن کہا یہ گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر رہ رہے ہیں تو وہ وہاں رہ پڑے اور لیکن ان کی رہائش نے بھی وہاں پہ درویشان پہ زندگی اور بھی تنگ کر دی کیونکہ وہ پھر امیر مقامی تھے صدر انجمن احمدیہ کے ناظر عالی مقرر ہوئے ان کی طبیعت میں سختی تھی تو انہوں نے درویشوں پر ان کی اولادوں کا کہا جاتا ہے کہ بری طرح استحصال کیا اور ان بیچاروں پر درویشوں پر جو بھی ظلم ڈھائے جاتے تھے جو بھی آزمائشیں آتی تھی انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں آپ کو یہ مشکلات جو ہیں وہ تو نیک بندوں پر پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ اب دیکھیں فیصل بھائی کہا یہ جاتا ہے کہ احمدی احباب نے اتنی تواتر سے مسلسل قادیان کے درویشوں کے نام خود پیسے اتنے 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 پیسے بھیجے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر درویش بہ آسانی اپنا ذاتی گھر بنا سکتا تھا ضروری سمان بھی خرید سکتا تھا پھر بھی کثیر رقم بج جاتی مگر نہیں درویشوں کے نام پر لی گئی رقم درویشوں کو دھی ہی نہیں گئی کیونکہ جماعت یہ زمجتی تھی کہ اس پیسے پر بھی اس کا ہی قبضہ ہے تو یہ جو اتنا ظلم ہے ایک طرح کا درویش بچارے جو تھے قادیان کے وہ پائی پائی کے محتاج تھے کپڑوں خوراک غزا کی قلت کا شدید سامنا تھا نہ یہ بچارے زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے ترہ ترہ کی بیماریاں ان کو لگ گئی مناسب علاج کی سہولت بھی فراہم نہ کی گئی کوئی نہ کوئی پبندی ہر وقت ان کے اوپر ٹھوکی جاتی تھی ان بچاروں کی زندگی جو ہے وہ کسی قیدی سے کم نہ تھی ہم بھی اور وہ کوئی ناظر صاحب تھی ربوہ میں جن کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے وہاں بھیجوانے کا کوئی انتظام ہوتا ہوگا بہرحال جس نے جو کیا اگر کوئی لوگوں نے پیسے کو اس طرح سے کیا اور ان بچاروں کی زندگیاں قسم پرسی میں گزری تو ٹھیک ہے ان چیزوں کا حساب اللہ تعالی لے گا ہمیں تو جو تحقیق پتا چلی وہ اتنی دردناک تھی اور آگے کہ آپ یقین کریں کہ انسان کے آنسو نہیں رکھتے میں اتنا روئی ہوں یہ پڑھ کے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے حضرت مسیح مہود کی محبت میں پروانوں کی طرح آئے تھے اور ان بیچاروں کو رینگنے والے کیڑے بنا دیا گیا اور بالکل ان کی حالت جو تھی وہ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے آلموسٹ ایک گھنٹہ بھی ہو چکا ہے تو مرینہ جی سے میں پوچھ رہی ہوں کچھ لگانا ہے تو آپ پوسٹ کر دیں فیصل بھائی یہاں میں احمدیوں کو یہ ضرور دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں ایک محقق کی تحریروں سے ملے ہیں تو اگر یہ غلط ہیں تو برائے کرم احمدیوں میں سے کوئی آئے اور وہ سارا بتائے کہ دروے شان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور یہ اسلحے وغیرہ کے چکر کیا تھے اور یہ کہاں کہاں چھپایا گیا اور کیوں جماعت اسلحہ رکھتی ہے ہمیشہ سے تو یہ سب وہ کہتے ہیں بغل میں چھوری مو پہ رام رام تو وہ والا حساب ہے کہ لف فور آل لیکن بغل میں اسلحہ ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جواب دیں بات کریں کوئی بات نہیں ہم نے ایک بات کی ہے اگر وہ غلط ہے تو آپ گروپ کے لوگوں کو صحیح بات بتا دیں ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہم تو ساتھ جاننا چاہتے ہیں لیکن کوئی آئے نہ اس کو بیان کرے اسی طرح بند کریں گروپ کو ایک پروگرام کریں بتائیں کہ درویشوں کے ساتھ یہ یہ حسن سلوک ہوا ان کی قربانیوں کے بدلے جماعت نے ان کے خاندانوں کے نوازہ ان کو گھر بنا کے دیئے ان کو یہ کیا وہ کیا وہ سارے ثبوت فراہم کر دیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیں گے ان ساری باتوں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت کے لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں ان میں سے بعض بے شمار لوگ ہیں وہ بہت بھولے ہیں ان کو اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے بس وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے چندہ دے دیا ہم نے ہر تحریک میں حصہ لے لیا ہم ہر چیز کی فرما برداری کریں گے مجھے یاد ہے جب خلیفہ سالس کا دور تھا تو انہوں نے کہیں پتہ نہیں یہ المونیم کے برطن اور یہ جو ہیں پتہ نہیں دھات کے ان کے کوئی نقصان وغیرہ بیان کیے تو اور کہا کہ مٹی کے برطن جو ہیں وہ خریدے جائیں آپ یقین کریں لوگ پاگل ہو گئے مٹی کی ہانڈیاں مٹی کے برطن مٹی کے جگ گلاس اور ربوں میں مٹی کے برطنوں کی تنی دکانیں کھل گئیں اور ساری جو المونیم اور دوسری دھاتوں کیونکہ تھی وہ بیچارے جو تھے ان کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا تھا اور عجیب و غریب طریقے سے یہ جماعت پیروی کرتی ہے حیرت انگیز طریق پہ ایک دفعہ انہوں نے پتہ نہیں سویا بین کھانے کا کہا جدر دیکھو سویا بین ہی سویا بین سویا بین ہی سویا بین تو مطلب ایسی ڈیڈیکیٹڈ جماعت ہو پھر اس کے ساتھ اگر سچا اخلاص نہ کیا جائے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے بس یہ بات ہے جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کیوں نہ بھیجوائی گئیں ڈیریکٹ تو جس جس کے رشتہ دار تھے وہ اپنے رشتہ دار کو ڈیریکٹ بھیجتا اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے درویش اور ان کو خوشی ہوتی کہ ہمارے رشتہ دور بیٹھے بھی ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو اس طرح ایک ذاتی پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور تعلق میں گہرائی اور وسط آتی ہے تو یہ اس طرح سے ضروری تھا لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت یا مسئلہت ہوتی ہے جی فیصل بھائی میری طرف سے تو فینش ہے اور اتنا ہی میں بول سکتی تھی اکیلے بولنا کافی مشکل ہوتا ہے تو بہرحال تو میری طرف سے تو فینش ہے آپ گروپ کو اپن کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ میں فیصل بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور مرینہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں معاونت کی فیصل بھائی نے جو سوال اٹھائے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے جواب جو ہیں جماعت احمدیہ کے علماء کی طرف سے ضرور آنے چاہیے بس ہی اللہ تعالیٰ نے حمد دے دی میں تو بالکل مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بول سکوں گی لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اگر وہ حمد عطا کر دیتا ہے تو مشکل سے میں نے کیا ہے گلہ میرا واقعی کافی دکھ بھی رہا ہے اور تھوڑی آواز بھی خراب ہے لیکن کوئی نہیں چلے جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی لیکن ابھی یہ موضوع خط نہیں ہوا اس پر شاید ہمیں ایک دو کسنیں اور کرنے پڑے عرشی مہم اور آپ کا مرینہ خان مہم دیکھئے سب سے پہلے تو سبھی جانتے ہیں میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستان کے مزاج سے ہندوستان کے حالات سے بقوبی واقف ہوں کیونکہ میں پیدائش ہی ہندوستانی ہوں الحمدللہ دیکھئے عرشی مہم ہم بہت نیوٹرل ہی کمنٹس ہمیشہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دیں گے اور معذرت کے شاید ایک دو بات آپ کو بھی بلی لگ جائے جب آپ جیسی شخصیات جو کہ ماشاءاللہ علمی میدان میں بھی اتنا آگے ہیں آپ کو مذہبی تعلیم بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہے دینداری کی تعلیم آپ کے پاس ہیں دنیا دائر کی میں بھی آپ نے ہائی فائی تعلیم حاصل کر رکھی ہے شائری کی دنیا میں آپ نے ایک مقام حاصل کر رکھا ہے بٹ سوری ٹو سے کہ آج آپ کا یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے خادیان میں رہنے والے درویشان کی نام بھی بہت چند اجاد دیئے ہیں میں سوری ٹو سے جب آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی ہارڈ اٹ منی یا چلیے جس طرح سے ابھی منی ملتی ہے ایزی بھی ملتی ہے سرویس سے ملتی ہے اس کو لٹانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں تو پھر وہ لوگ جو جاہل ہیں کم علم ہیں ان لوگوں کی کیا گلتی ہیں بزنس فیملیز کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ طرح طرح سے طرح طرح سے پیسے بٹو رہیں لوگوں کا استحصال کریں دس طریقے سے چندے بٹو رہیں اپنا پیٹ پالیں اپنے پریوار کا پیٹ پالیں بزنسیز چلائیں کہ یہ خبر کی ملتی اس بھاؤ اور یہ اس بھاؤ بٹ سوال یہ ہے کہ جو دربیشان آج وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بھی نسلیں بدل گئی ہوں گی means بیٹے پوتے پوتوں کے پوتے ایسے کچھ ہو گئے ہوں گے اور انڈیا میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے اور آپ ماحول بدلنا چاہتے ہیں تو لائیے میرے پاس یہ آ جائیں دو چار آدمی کونٹیکٹ کر لیں انشاءاللہ ہم قانونی چارہ چوئی کر دیں گے ساری کی ساری تو میں ایسا نہیں ہوتا اگر کسی کو بے وکوف بنے رہنے کی عادت ہے تو وہ بنے رہیں اس سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے ایک وہ شہر ہے آپ ہی بتائیں گے نہ ہو کسی قوم کو اپنے حالات بدلنے کا بارال سن کے دکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوئی اور ہمیں بھی صدبہ ہوا کہ ایسے حالات میں بھی لوگ جیتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ خود ہی غلقی ہے ریوات چندہ جات وصول کرنے کی تو میرا موقع پھر اسٹینڈ کرتا ہے اور پھر اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ بومن کی زندگی جو میری بیلیو ہیں دو وینت کے لگ بکی وہ سفیشنٹ ہے اور مذہب اسلام نے کہا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس استعاد ہے اور آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ دوسروں کو دے سکیں تو اس کا بھی باقیتر نظام بتا دیا ہے سب سے پہلے بابا پھر اپنے آپ پھر اپنے بچے پھر قریبی رشتے دار پھر لبائقین وہی مسئلہ اگر یہاں پہ ہو جاتا ڈائریکٹ دے دیتے ہیں تو پیار محبت بھی بڑھتا اور رشتہ داروں کی مدرب بھی ہو جاتی اور کسی ویڈی ایٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بارہ لاکھ لوگوں نے پروگرام ارنج کیا تو اس کے لئے بہت شکریہ جزا کرلہ اور میرے کمنٹس پلیز فیل بات کیجئے گا مجھے ایک نیوٹرل ہی کمنٹس دینے کی عادت ہے انشاءاللہ شکریہ جزا کرلہ اسلام علیکم